بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بات کریں گے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شرع صدر کے بارے میں شرع صدر کا مطلب سینی کا کھولنا تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یکدس کا شرع صدر چار مرتبہ ہوا اور یہ کیوں ہوا؟ کتنی بار ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صورت الانشان کے اندر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے شرع صدر کے بارے میں ذکر کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوظ فرمایا اور یہ عظیم شخصیت ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بلکل بچپن کے حالت میں تھے عرب کے ہاں دستور تھا کہ اپنے چھوٹے بچوں کو دودھ پیتے بچوں کو گاؤں میں بھیٹ دیا کرتے تھے تاکہ وہاں کے آب ہوا اچھی ہے ان کے بچوں کی جو ہے تخلی کی نظام درست ہو بچوں کی پرورش اچھی ہو ان کی کفالت اچھی ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بی بی حلیمہ اپنے گھر لے آئی اب دو برس کے قریب تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گاؤں کے بچوں کے ساتھ چڑھا جا کی طرف نکلے جہاں ان کے جانور چرائے کرتے تھے جب وہاں پہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو دو فرشتے آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا کتا کر سینہ مبارک چاہ کیا اور زمزم کے پانی سے دھویا اور پھل پھل سینہ چاہ کیا وہاں دوسرے قریب بھائی نے دیکھا اور وہ دھبرا کر انہیں گھر گئے اپنی والدہ کو بتایا کہ ہمارے قریب بھائی کو اس سینے مار دیا اور جب بی بی حلیمہ نے یہ خبر سنی تو وہ خود پریشان ہو گئی اور پریشانی کے عالم میں گھر سے باہر نکلتی ہیں اور اس چہر آگا کی طرف آتی ہیں وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے طرف روٹے ہیں اور ان کے چہرے پر بھی تغیرات تھے پریشانی کے عالم میں تھے جب بی بی حلیمہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور پرابی گئے تسلیم دی اور ان کو گھبرات بھی ہو گئی پریشانی ہو گئی ایسا نہ ہو کہ اس بچے کو کوئی مقصان نہ پرچا دی پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر کی طرف آپ پر بھیجنا چاہ رہے تھے شروعات بھی بابا تھی بابا چلتا تھا اس لئے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مزید کچھ دن بھی بی حلیمہ کے پاس تھے اب یہ اللہ تعالیٰ نے بچپن کے حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شرح صدر کی ہوگی اس لئے کہ جب انسان بچا ہوتا ہے تو اس ٹائم وہ کھیل کود میں دیگر مسروفیات کے اندر شروعات کے اندر اپنے آپ کو مشہور لگتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم عام شخصیت نہیں ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے بچپن میں ہی اس کی دل سے بچپنہ ختم کر دیا سینے سے ان چیزوں کو ہی نکال دیا جو عام طور پر بچے کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دس سال کے عمر میں پہنچے اب یہاں سے دوسری مرتبہ شرح کے صدر ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک سہنا میں تھے دو عجیب قسم کے لوگ آئے انہوں نے پہلے سوال کی آپس میں ایک دوسرے سے اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا اور سینے مبارک چاہت کر کے پھر بن کر دی اور یہ کیوں کیا ہے دس سال کے عمر میں دس سال کے عمر میں انسان جوان ہو جاتا ہے اور مختلف خیالات اس کے ذہن میں آتے ہیں اس کا ذہن منتشر ہوتا ہے تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسری مرتبہ شرح کے صدر کیا گیا تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے سینے سے یہ بچپن جو آقل بالے ہو جاتا ہے اس حساب سے نوجوانی کے عالم میں انسان ہوتا ہے تو مختلف جو خیالات دل میں آتے ہیں وہ وسوسے آتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے یہ دور کر دی پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم چالیس سال کے عمر کو پہنچے یہ پکی عمر ہوتی ہے اور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نبوت کے نور سے نوازنا چاہ رہے تھے نبوت ملنے رہی تھی چالیس سال کے عمر تھی اب نبوت کا بوجھ بڑا بوجھ ہے تو جس کا اللہ نے قرآن کنر ذکر کیا اللذی انقر زہرت جس بوجھ نے آپ کو بالکل کرشان کر دیا آپ کی کمر کو جھکا دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسویں مرتبہ جب نبوت ملنے کا وقت قریب ہوا تو شک کے صدر ہوا فرشتے آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سینہ مبارک چاہ گیا زمزم کے پانے سے دھویا اور دل کے اندر علم اور حکمت بھر دیا اب سونے کی تشتری کے اندر لے کر علم اور حکمت بھر دیا اس لیے تاکہ چالیس برس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نبوت کی بڑی ذمہ داری مل رہی تھی تو ذمہ داری کو سنبھالنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صلاحیت اور اس کے اندر علوم رکھ دیئے ہیں اس کے اندر سنون رکھ دیئے ہیں اب چوتھی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شک کے صدر اس وقت ہوا جب اللہ تبارک و تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج سے نواز رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم امیں ہانی کے گھر آرام فرما رہے تھے فرشتے آئے اور انہوں نے بیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا مقام حتیم میں لے گئے وہاں پھر شرع صدر ہوئے شک کے صدر ہوا سینے کو چیرا اور اس کے بعد اس کو زمزم کے پانی سے دھویا اس کے بعد دوبارہ سی دیا اور یہ اس لیے ہوا کہ ایک یہ نیا سفر تھا کیونکہ یہ میراج کا سفر یہ آسمانی سفر تھا تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ گھورائیں نہ خوف نہ ہو ان کے اندر سلائیے تو استعداد ہو تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوتھی مرتبہ یہ واقعہ پیش ہے ابھی اس لیے کہ انسان کے حالت اور تغیر تبدلات کے اتبار سے اس کے حالات بدلتی رہتی ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہ شک صدر کا واقعہ ہے اس لیے یہ شک اور اللہ تعالی نے سورة الانشراہ کے اندر اس کی مکمل وزاہ دی اللہ تعالی نے سوالی انداز سے پوچھا کہ پیغمبر کیا ہم نے آپ کا شرح صدر نہیں کیا اور آپ سے وہ بوجھ جس بوجھ نے آپ کو یقا دیا وہ آپ سے ختم کر دیا وہ نبوت کا بوجھ تھا اب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے عشرہ مبشرہ صحابی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیئے ہیں جنہوں نے خود دین سیکھا اور دین پر عمل بھی کیا اور ایک عملی نمونے سے انہوں نے جو ہے اپنے ہاتھ کو دھاپ لیا جب وہ عملی نمونے سے بلکل مکمل ہو گئے عشرہ مبشرہ کے کچھ قبری بھی انہیں ملی اب یہ ان کے ذریعے سے یہ دین آگے امت تک پہنچا ہم آپ کا ذکر بلند کریں اس وقت مشرقین مکہ اور کافروں کی خواہش یہ تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلکل جو ہے نام نشان بیٹا دیا جائے اللہ نے فرمائے نہیں آپ کے دشمن جو ہے ان کا نام ختم ہو جائے گا آپ کا نام بلند ہوگا جہاں ہم اللہ کا نام لیتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کو پریشانیاں بھی ہوتی ہیں اس کے ساتھ آسانیاں یہ زندگی ایک حصہ ہے آپ کوئی خیر کریں کوئی نیکویاں کام کریں کوئی بھی کام کریں تو وہاں پہ پریشانیاں جہاں آپ کو آئیں گی تو وہاں پریشانیاں آسانیاں یہ سانا ہے کہ صرف آسانیاں دیکھیں انسان پریشانیاں دنیا کی ہر چیز خیر کا پہلو بھی ہے شر کا بھی ہے تو انسان دونوں کو دیکھیں ایک نام خیر کو دیکھیں شر کو بھول جائے یہاں بھی آسانیاں کو دیکھیں پریشانی کو دیکھیں یہ زندگی حصہ ہے اس پر انسان کو احساس کم طریقہ پریشان کا شکار نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس کو صلاحیت اس کے اندر ہونی چاہیے وہ ان چیزوں کو سنبھال سکے فائدہ فرق تک ہم سکتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ فارض ہو جائیں تکمیل کر رہے ہیں اس کے بعد کیا کریں آپ اللہ کی طرف رجوع کریں آپ کوئی بھی عمل خیر کا کر رہے ہیں نیکی کا کر رہے ہیں تو یہ نہیں کہ آپ اس کام کی تکمیل کے بعد کریں کہ اب میں نے بہت بڑا کام کرنی ہے خوش پیمی امطلاع اور تکبر اور غرور کے طرح آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں رجوع کریں آجزی انتساریات پر کرنوں چاہیے انسان جب تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے تو اس کی روحانیت بڑھتی ہے اس کا خدا کے ساتھ تعلق مزید بڑھ جاتا ہے یہ ایک چیزہ ہمارے لیے لازمی ہے ہم جس طرح اجتماعی عبادات اجتماعی نیکیاں کرتے ہیں وہاں پہ ہم میں یہ بھی ہے کہ ہم انسانی طور پر بیٹھ کریں جو اللہ تعالیٰ کو یاد کریں ذکر اذکار کریں تاکہ ہماری روحانیت کو جو ہے سکون ملیں روحانیت مزید تقویت کے اندر آجائے لائیں گیا اکمات مزید تقویت سکون مزید گیتا پیش